بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شراخلی صدری ویسر امری وحلو الاغدتم من دسانی یفتہو قودی یامقلق القدوب صبیت قلبی علی دینی السلام علیکم پیارے بچوں مالی نماز امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے کلاس کا آغاز کرتے ہیں اسی کوسٹن سے جس کوسٹن کو ہم نے انکمپلیٹ چھوڑ دیا تھا اور پھر اتوار کو ہم نے ایک ایکسٹرہ کلاس رکھنے کا ارادہ کیا لیکن آپ سب اس میں آ نہیں سکتے تو ہم نے پھر اتوار کو کلاس کنڈکٹ نہیں کی تو ہم اس کوسٹن کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے میں انتہائی عدب سے کوشش کروں گا کہ جو ہم کر چکے ہیں اسے ایف سولہ میں بٹھا کے آپ کو ایک سہر کرا دو تیزی سے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کب ہوا تھا تو یہ کوسٹن کی خاصیت کہ اس سوال میں اکاؤنٹ ریسی بیبر اور آراؤنس فور بیڈ ڈیٹس دونوں کے اینڈنگ بیلنس نہیں دیئے ہوئے دونوں کے اوپننگ بیلنس دیئے ہوئے ہیں یہ بات کنفرم ہو رہی ہے اس لائن کے سر یہ اور جینوری فرس ایر ٹو ایک آنٹ ریسی بیویل کا بیلنس ہے اور کس سائٹ پر ہے یہ بتانے کی بات نہیں ہے ماشاءاللہ آپ سب چیمپیون لوگ ہیں اکاؤنٹ ریسی بیلنس کہاں ہوتا ہے ڈیوٹ سائٹ پر ہے تو اکاؤنٹ ریسی بیلنس دیوٹ سائٹ پر ہے اور آراؤنس فور بیڈ ڈیٹس کیونکہ اس کی نیچر کانٹر ایسٹ ہے تو اس کا بیلنس کریٹ میں ہونا چاہیے لیکن یہ اس بات کی گواہ ہی نہیں ہے کہ یہ آمیشہ کریٹ میں ہوگا جب کچھ نہیں دکھا تو بھی یہ کریٹ میں ہی ہوگا کریٹ میں ہے اور جب کچھ لکھا ہوا تو پھر وہ پتا چل جائے گا جو لکھا ہو تو اب یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کریٹ میں ہے نہیں لکھا ہو تو بھی یہ کریٹ میں ہوتا ہے اور اگر یہ ڈیوٹ میں ہوگا تو لازمی ڈیوٹ بیلنس لکھ کر دے گا ہم اپنی مرضی سے کبھی بھی اسے ڈیوٹ میں ایزیوم نہیں کا نہیں بہت شکریہ ہو جائفہ میرے بچوں ایک سے لے کے چھے تک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں سال کے دوران کون سے سال کے دوران دو ہزار اکیس کے دوران یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ڈیٹ گیون نہیں ہے ریکوائیٹ میں کہتا ہے جنرل جنرل انٹریز بناو انٹرزیکشن کو ریکارڈ کرنے کی ایک سے لے کے چھے تک آپ نے انٹریز بنائی نہیں ہے سیل آن اکاونٹ انٹری کیا بنتی ہے میں انٹری تیزی سے دکھاتا جاؤں گا اور بولتا جاؤں گا جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا آپ نے فوراں چران کرنی ہے ہاتھ کے ہاتھ تاکہ میں بتا سکوں آپ نے سب سے پہلے پوائنٹ پڑھا سیلز آن اکاونٹ آپ نے انٹری بنائی اکاونٹ سیلز کریڈیٹ چارڑھا تیس ہزار روپے یہ انٹری آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ نے دوسرا جمعہ پڑھا سیل ریٹرن انڈ آراؤنس آپ نے انٹری بنائی سیلز ریٹرن انڈ آلاؤنس ڈیابیٹ اکاونٹ پرشیڈیٹ پندرہ ہزار یہ انٹری آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ نے اگلا جمعہ پڑھا سیلز کارڈ آلاؤوٹ پائیپ تھاؤنڈ روپیز آپ نے انٹری بنائی سیلز کارڈ ڈیس کارڈ ڈیابیٹ اکاونٹ ڈیابیٹ ڈیابیٹ پانچ ہزار ڈیابیٹ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد آپ نے کیش ریسی پرام کسٹومر یعنی کسٹومر سے پیسے مل رہے ہیں اس کسٹومر سے جس سے پیسے لینے کا حق ہے ہمارے پاس یہ ریکووری نہیں ہو رہی ریکووری ہوتی ہے تو ریکووری کا ورڈ لکھاوا دیتا ہے یا بتاتا ہے کہ اس کسٹومر سے پیسے ملے جس کا نام ہم مٹا چکے تھے یہاں تو سیمپل ورڈ لکھا کیش ریسی پرام کسٹومر ہم نے کہا اچھا یہ تو اس کسٹومر سے پیسے مل رہے ہیں جس سے ہمارے پاس پیسے لینے کا حق موجود ہے ہم نے سیمپل انٹری بنائی کیش ڈیابیٹ اور اکاونٹ ریسی بیل کریڈٹ فور لیک ٹوئنٹی تھاوزنڈ روپیز سے آپ انٹری دیکھ سکتے پیارے پچھو کیش ڈیابیٹ اکاونٹ ریسی بیل کریٹ فور لیک ٹوئنٹی تھاوزنڈ آئی ہوپ آپ سب اس جاز میں انجوائی کر رہے ہیں سفر کو آگے پڑھتا ہوں پوائنٹ نمبر فائیو میں لکھا اکاونٹ ریٹین آف ایس ورکلیس یعنی اکاونٹ ریسی بیل کے بارے آپ کے سامنے ہے آخری پوائنٹ پر آیا لکھا ریکووری فرام پریویس لی ریٹین آف اکاونٹ وہ اکاونٹ جو کہ ہم مٹا چکے تھے پہلے کبھی پریویس پہلے کبھی کب کبھی پچھلے سال پہلے 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 ہمیں اس سے خورج زندہ کیا خورج خوش رہیے ہم نے زندہ کرنے کی پہلے انٹری بنائی اکاونٹ ریٹین ڈیویس ڈیویس اور اس کو انٹری نمبر سکس اے کہا پھر ہم نے کہا اب کیوں کہ ہمیں ریکووری ہو رہی ہے پہلے پیسے بھی مل گئے الگ سے لکھ کھے نہیں دے گا اس مطلب ہو گیا اور ہم نے انٹری بنا گی اس کے بعد ریکوارڈ ٹو میں کیا لکھا ہے ریکوارڈ ون میں لکھا تھا انٹری بناو ایک سے لے کے چھے تک ریکوارڈ ٹو میں سوراً آپ کے دماغ میں کیا چیز آتی ہے کسی بھی اکاؤنٹ کا بالنس معلوم کرنے کے لئے آپ کے دماغ میں کیا خیال آتا ہے سر کوئی بھی خیال نہیں آتا بغیر خیالوں کے ہی زندگی گزر رہی ہے بیٹے فرسٹ لیر پڑھ کے آئے و ماشاءالللہ اور بی کاؤنٹ میں بھی بیسک آکاونٹ پڑھ آئی بھائی تو اینی بھائی موکا دیتا جی اور اٹینڈنس بھی بڑی کام ہے ہم جاؤ بیت نظر نیارہ کیا ساتھ بیٹھا ہے کمارے ساتھ بیٹھے بیٹھے کم سے کم اشتیمائی سلام کر لیا گر تاکہ پدہ چل جائے دونوں ساتھ بیٹھے چلو ٹھیک تو میرے پیارے بچوں بس بات صرف سادگیز کے ساتھ یہ ہے کہ بھائی ہم نے پڑھا اور ہم نے بی کاؤنٹ میں بیسک آکاونٹنگ پڑھاتے پہ آپ کو بتایا کہ کسی بھی آکاونٹ کا اگر بیلنس معلوم کرنا ہو تو آکاونٹنگ ہمیں جرنل جرنل کے بعد جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ پرفارم کرنے کو کہتی ہے اور اس کا نام ہے جرنل لیجر ایکسیلنٹ معذیب جرنل لیجر اس کا نام ہے اور جرنل لیجر تین شکلوں میں بنتے ہیں اور ایک شکل کو بہت اچھے سے جانتے ہیں جس کا نام آپ سب پکار رہے ہیں ٹی اکاؤنٹ اس کے روا سیلپ بیلنسنگ فارم اور سٹینڈر فارم بھی دو فارم ہیں لیکن کیونکہ ہمیں جنرل لیجر ٹی فارم میں ہی بنانے ہوتے ہیں تو میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا باقی دو فارم بنا کر یا پوچھ کر تو ٹی فارم میں ہم نے اکاؤنٹ برسیویبل کا ٹی اکاؤنٹ بنایا اور میرے بچوں آپ کو یقینا میری سکرین پر اکاؤنٹ برسیویبل کا ٹی اکاؤنٹ بناوا نظر آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں باقی در رسومات کی جنرل لیجر ٹی فارم اور میں یہ یہ اکاؤنٹ کی لیف بلکا opening balance bd balance اور اگر سوال کو opening balance نہ ہوتا تو نہیں لکھتا کیا خیال اور جب دیا وہ تو لکھوں گا اور کہا لکھوں گا چاہے وہ بتائے یا نہ بتائے ہمیشہ کہا لکھوں گا دیبیت کیوں 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 کیا آپ بیشیویبل کی نیچے ایسیت اور بڑے تو debit دیبیت سال کا کی دون اس سال کی پہل دن برا دون میرے پچی اس کے اس کے بعد جب وہ یہ بہر سے پہنچہ handicap saham شرایاں سیلز 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 سے 6 b اور 5 000 بتاؤ پوستنگ میں کوئی مسئلہ جلدی بولو کٹا کٹا پوستنگ کرنے کے بات ہم کیا کرتے ہیں پوتنگ 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 پہ طریقہ کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ سیلیل کی نیچے رہے اسید ایسید بڑے تو ڈیابیٹ اس کی ڈیابیٹ ہمیشہ ہی ہوگی ہوتی ہے ڈیابیٹ کریڈٹ کے برابر ہوسکتا ہے ڈیابیٹ کریڈٹ سے کم نہیں ہوتا ڈیابیٹ کا ٹوٹل کیا ڈیابیٹ کا ٹوٹل بنا 8 لاکھ پانچ ہزار تو میں نے کہا کریڈٹ کا ٹوٹل بھی 8 لاکھ پانچ بنانا ہے 8 لاکھ پانچ ہزار اس کے سامنے لکھا ڈیچے ڈبل لائن لگائی دونوں طرف اور کہا ایک لائن ڈروپ کی کیوں کیونکہ یہاں پیسے کم بننا ہے اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ کتنے پیسے بننا ہے 4 لاکھ 45000 جبکہ ٹوٹل ہمیں بنانا ہے 8 لاکھ پانچ ہزار اسے آسان انگریجی میں کہتے ہیں ڈینڈنگ بیلنس ڈیئر اینڈ پر اکاؤنٹ رسیبی بل کا بیلنس ہے 3 لاکھ پجاس ہزار اور یہ ہی بیلنس اگلے سال ٹرانسور ہوگا تو یہ کریڈ ڈاؤن کو نیکسٹ ڈیئر کے فرسٹ میں ہم نے کیا بنا دیا بھولو اوپننگ اوپننگ بیلنس بنا دیا میرے بچوں میں آگے بڑھنے لگا ہوں یہاں تک تو کوئی ادراز نہیں ہوگا آپ سب لوگوں کو اور میرا خیال ہے کہ سر اب ہم بیٹڈٹس کمپیوٹ کرتے ہیں اوپنے گا چلو اب تم بھرپور فرمائش کر رہے ہو چلو آؤ بیٹڈٹس کمپیوٹ کر دے میرا کیا یا آپ میں سے کوئی کیا رہے ہیں سر ابھی بیٹڈٹس کمپیوٹ نہ کریں باتائیں سر ابھی کمپیوٹ نہیں کریں سر ابھی سر ابھی بیٹڈٹس کبھی کبھی تھی اکاؤنٹ بنایں گے باتائیں مہازیب نے کہہ دیا اور اگر نہیں کہتے ہیں تو ہم نے کمپیوٹیشن کرنے کے ارادہ سوچ دیا تھا اور جب میں کمپیوٹیشن میں اس ٹک ہو ہوتا تو پھر میں آپ کو کہتا ہے کہ اچھا بیٹا دیکھو فس گئے تو کمپیوٹیشن روکو اور دوبارہ جا کے ٹی اکاؤنٹ بنایں اس لئے میرے بچوں ہم سب ٹی اکاؤنٹ بناتے ہیں جلدی سے فورمیٹ یہ فورمیٹ آگیا آپ کے سامنے نام ہے علیم لے ورم لہا من ف willingness بی ڈیو آؤ تھا کیا اٹھمٹالا دار پانتو کس سایٹ دیٹ اٹی دیٹ بری بھی تو نام کیا لکھنچہ اگر چیو دی پ پہ نام کیا لکھنچہ اگر کہ دے 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 دو تو آپ کو بچارا پسا ہے وہی کو بچارا کسا ہے براد تاون بیلنس، 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 جو آپ کو انگریزی نا سانی سا لکھنا مجھے نو لگ دیتی ہے تو براد تاون بیلنس کی اماؤن 18500 یہ میں نے کرییتی ہے کیا آپ نے سو کوئی میری ساٹ کی ایرکان بنا رہا ہے سا اول انجا پی ایرکان پہوب ایک انگیزی واقعی سر نے بنا لیا ہے تو آپ ذرا دیکھئے کام کیا جو کلگرس کروں گا وہ بہت ایمپورٹن ہوتے ہیں ر圈 ڈاون بیلنس میں نے حئی دکائے کام کے يومے کو گھرنس کے لی uns آیا ہاں ڈاون وچانخت کی چیکیز پر منی اور میں نے کہا حمزہ کہ رہا ہے سر وائس بہت شروع آرہی ہے کیا آپ سب کو میری آواز بہت شروع آرہی ہے سر تھولی طولی ستی آئیے آئے Elijah موبائل کا مائک کھولا گا ہوگا آپ ایک ہینڈ پری لگاؤ ایک مائک اپنے کان میں لگا لو اور ایک مائک او بیر بھائی کو دے دو ایسے ہو سکتا ہے اگر آپ مائک ہینڈ پری بغیر یوش کے پڑھوگے تو پھرتوہ آواز نہیں آئی گا صحیح ہے چلو اوکے میں کوشش کٹنا ہوں تھوڑا اور تیز بھولنوں لیکن مسئلہ ہے کہ کالور پرشن بھی تو پڑھانا ہے نا کیا سکتا ہے پھر آواز کالور پرشن بھی تو پڑھانا ہے aba خوبہ اس کے آماد میں نے دیکھا اللہم سکbuilding کےanii انٹے نمبر سکس اے مینے نظر آرہ ہیں توڑا رہا ہے اور اس پار میں نظر آرہا ہے میں نے کہا مو کالوم سکتا ہے اور mentioned کیا exhaust کیا ہے موسیقی 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 دیکھتا ہوں کہ آپ میری بعد کتنے دیان سو سنجھے میں کہہ رہا ہوں کہ جو میں allowance for bed debts کا balance ابھی نکال ہوں گا آپ کے سامنے وہ allowance for bed debts کا بظاہر ending balance ہوگا لیکن وہ final ending balance نہیں ہوگا یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں آرہی اچھا چلو میں بتاتا ہوں اس سے پہلے جو سوارات تم نے پڑھے اس میں allowance for bed debts کا balance کب دیا ہوا ہوتا تھا یہ آپ دلا سکتے ہیں اور کوئی سوال دیکھتا ہوں جس میں یہ سوال ہے لیکن اس میں یہ سوال نکالنا ترہا کوششن پور سامنے رکھو کوششن پور سامنے رکھ لیا سالو تلاہ جاوید آپ بتاؤ allowance for bed debts ہے سوال سامنے رکھا امانداری سے تلاہ جاوید بھائی آپ سے بات کر رہا ہوں تو تلاہ بھائی کا تو انٹرنیٹ ہی چلا گیا لگ رہا ہے تمہیں بات کرنے سے انکار کر دیا تب سچا طریقہ یہ ہوتا ہے انسان بات ہی نہ کرے تلاہ بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے یقینا ریپلائے تو کیجئے آپ کے سامنے سوال ہے نہیں بہتا ہوں اکرہ منور آپ بتائی آپ کے سامنے سوال ہے میرا بیٹا انٹرنے مائک جی سر allowance for bed debts کتنے روپے لکھاوا نظر آ رہا ہے پانچ ہزار روپے پائپ تھاؤزنڈ جی کیا اس کی سائیڈ نظر آ رہی ہے نہیں سر تو کہاں ہوگا یہ کریڈ یہ کس دن دیا ہے سوال میں کچھ لکھا ہے کوئی جملہ ایسا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ کس دن ہے بیلنس نہیں اوپر سوال کی پہلے لین پڑو دیسمبر تھارٹی فرسٹ تو ابھی تو آپ بولنی تھی نہیں نظر آ گیا نہیں دی تھی تو یہ allowance for bed debts کا بیلنس کب دیا ہے سال کے آخر دن آخر دن تو یہ اینڈنگ کہلائے گا نا اسولا لیکن ہم اسے اینڈنگ نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ ہے کیا بننے سے پہلے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے اب یہ بیلنس ہے ایڈیسٹنگ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ریجا تو زندہ ہے بٹا دعوت دوں ہاں تو بولے گی نائش بھائی کیا آپ کو دعوت دوں موشن بھائی یہ کوئیشن کونسا ہے بیٹا یہ کوئیشن ہے یہ انیس سو ایک یانوے کا جب آپ پیدا ہی ہوئے تو رہنے دیا آپ اس کوئیشن کو ٹھیک ہے چھوڑ دیں آپ اب یہ بھی آیا ہوں اب سوال ہی سمجھنا بھگا رہے ہیں میں تو آپ کو ایک سمجھا رہا تھا کہ کوششن پور اگر آپ سامنے رکھیں تو کوششن پور کوششن پور میں دیا بھائی پانچ ہزار رکھیں کس دن ہے جی سر یہ کس دن ہے یہ سال کے آخر دن لیکن ہم اس کو پڑھا بت شروع پڑھے لکھے لگے پڑھے لکھے لگے کش شروع اور جب تک یہ آنٹری بند نہ جائے یہ تی نہ ہو جائے بیٹس کو پڑھانا ہے کہ آنٹ فر بیٹس کو جلے گا پھر دوبارہ انٹرنیٹ کام سکتا ہوں نہیں سر ہوں کو بڑھانا ہے یہ کم کرنا ہے یہ جب تک پتہ نہ چل جائے تو جب تک ہم کہتے ہیں یہ جو بیلنس دیا گا یہ ہے سال کے آخرے دن بازاہر یہ بیلنس جو سوال میں دیا گا ہے پانچ ہزار یہ سال کے آخرے دن ہے بازاہر پھر ہم نے ایک ایڈیسمنٹ بنائی اس ایڈیسمنٹ میں رانس فر بیلنس دیکھو پھٹی نیا آپ سے کیا ہوا ایک ہوئے کیا ہوا انٹری میں آرانس فر بیلنس دیو تو یہ کریڈیڈ ہوا پہلے سے آپ کو پانچ ہزار بھی کہا دیا گا پہلے سے آپ کو پانچ ہزار بھی کہا دیا گا کریڈٹ سائیڈ کریڈٹ پہلے آپ نے دونوں کو پلس کیا اور آپ نے یہاں بالنس چیٹ میں در دے گئے پھٹی دیو آنکھوں سے آپ نے بالنس چیٹ میں لکھا یہ آپ کی بالنس چیٹ ہے یہ باعی سزار سال چو پچاس بالنس چیٹ کا بنتی ہے سال کے آخری دن سال کے آخری دن آپ نے بیلنس شیٹ میں بائیس ہزار ساتھ چو پچاس پلس کیا لکھا اب آپ خود بتائیں نا مجھے اگر اللہ آنس وار بیٹریٹس کا دسمبر تھاٹی پاس کو بیلنس پانچ ہزار دیا ہوا تھا اور اگر وہ فائنل اینڈنگ تھا تو پھر پانچ ہزار یہاں آنا چاہیے تھا اس کا مطلب ہے وہ فائنل اینڈنگ بیلنس نہیں تھا نہیں تھا نہیں وہ تھا بیلنس unadjusted unadjusted balance before adjustment unadjusted balance balance before adjustment سال کے آخرین وہ balance دیا گا اور وہ adjustment بننے سے پہلے adjustment بننے کی وجہ سے وہ balance بڑھ بھی سکتا ہے وہ balance اور ہو سکتا ہے کہ اس پہ کوئی فر نہ پڑے نہ پڑے تو یہ ایڈیسمنٹ بننے کی ویسے وہ balance تینج ہوا اب میں یہاں پہ بھی میں یہی بات کہانا چاہ رہا ہوں کہ یار اللاؤنس فور بیلنس کا جو تم بیلنس نکالوگے ابھی وہ فائنل اینڈنگ بیلنس نہیں ہوگا جو ابھی ہم یہاں نکالیں گے سر کیوں نہیں ہوگا کیونکہ ابھی یہ بیلنس نکال کے ہم کریں گے کمپوٹیشن پور اب جو میرے ساتھ بولے گا وہ چل پائے گا بیلنس کاری بیلنس کاری ایڈیسمنٹ بننے کی م تعالی پوٹیشن پور آخری دین اجابا نیو ال腰 بٹے چاہ man نا حوالекс ورمڈیڈے چیزاں انٹری تو ہمیں پتا ہے لیکن ہم اس کی اماؤنٹ پتا جب یہ انٹری بنے گی تو پھر allowance for bad debts کا اکاؤنٹ یا تو کریڈیڈ ہوگا یا تو پھر ہمیں finally allowance for bad debts کا ending balance پتا چلے گا یعنی جو balance میں ابھی نکالنے جا رہا ہوں وہ نکال تو رہا ہوں میں سال کے آخری دن فائنل ending balance کونسا balance ہے balance or adjustment unadjusted balance unadjusted balance balance before adjustment so اب جو بالنس میں نکال لہا ہوں اس کو میں اسپیشلی کہ اسے نکال لہا ہوں درہا پتی میں آپ اسے دیکھتے رہیے گا جہاں آپ کو لگے کہ آکے پھٹ نہیں ہیں تو آپ نے آکے بند کر دیجئے گا میں اب میں یوش کروں گا ریڈ کلر میرے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کام نہ کرے اگر میرے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو آپ کام نہ کرے تو میں نے یہاں پہ لکھا کیا آپ کو سمجھانے کے لئے یہ سب اور مزے کی بات ہے کہ یہ سب رامیباد جیلے ہو رہی ہے اس میں آپ کو کہاں کلر کس کلر بایا کلر کنگا کلر کلر باشا یہاں کا ٹوٹل بنا ٹیس ہزار پانچ سو کہا یہاں بھی ٹوٹل ہونا چاہیے ٹیس ہزار پانچ سو لیکن یہاں تو ٹوٹل کتنا بن رہا ہے اپنے پاس سے یہاں پہ لکھوں گا بولو کیا ٹیس ہزار پانچ سو 3D balance کریڈ ڈان 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 تو میں نے اس کو ایسے ہی آپ کو سمجھانے کے لئے صرف سمجھانے کے لئے میں نے اسے لکھ دیا 2012 دو ہزار دو ہزار کیا ہو رہا ہے یہ کتنی لائنگ رکھنے کے لئے دو ہزار موٹا عیس اور اس کا نام لگ دیا ڈروڈ ڈاؤن ڈیلنس تھیرہ ہزار تانس بتائیں میں نے یہ صحیح کیا ہے بیلنسنگ کا کام تو صحیح کیا ہے اس میں تو کوئی مستیک نہیں گی لیکن کیا آپ کے خیال میں یہ میں نے صحیح کام کر دیا یہ بیلنس یہی اگلے سال کا بیلنس بنے گا آپ کے خیال میں یہ بیلنس کون سا بیلنس نکلا ہے بیلنس بہت شکریہ جو لوگ الٹا سیدھا بول رہا ہے وہ خود ہی سن کے ساتھ سنبھل جائیں گے یہ ظاہر ہمیں لگ رہا ہے اگلے سال کا اپنیگ ہے لیکن یہ فائنل اینڈنگ بیلنس نائی ہے تو ایڈیسمنٹ بننے سے پہلے کا پینا یہ بیلنس آپ چاہیں تو پینسل سے یعنی یہ ریڈ یہ ریڈ ہوا کا کام آپ پینسل سے آپ تیرے جسر میں کریں کیونکہ آپ کو اسے باز میں مٹا نہ ہے لازمی اگر میں پینسل سے نہ کروں میں کام پینسل سے کر لوں تو بیڑا گھر کو جائے گا اچھا سر اگر میں پینسل سے کام نہ کروں میں دیماغی طور پر بیلنس نکال گی ہوں اس کے لئے دیماغ ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نکال لیجئے آپ کے ہیں یار اس سائٹ کا ٹوٹل بن رہا ہے تیہیس ادار پانسو یہاں کا ٹوٹل تیہیس پانسو بنانے کے لئے تیرہ پانسو آپ نے پاس سے یہاں لکھوں گا وہ ہوگا کس سائٹ پر آیا کتنا آیا میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے سکھ دو آزار بائیس اور جانوری پس یہ سب ٹرانپا جی اقیقت میں اقیقت میں میرے بچوں یہ بیلنس اگلے سال کے پہلے دن ٹرانسفر نہیں ہوگا سر پھر آپ نے لکھا کیوں ہے صرف سمجھانے کے لئے سر پھر کیا ہوگا اب دیکھئے گا آئیے کدر دیکھیں میں کیا کرنے لگا مہربانی فرما آپ میرے شاہد کلاش میں موجود ہیں کتنا ہے پوری پوری ھاں کتنا ہے کمپیشنڈ پور بیٹڈ 5% کبھنیں آیا دیکھ دیا کمپیشنڈ پور بیٹڈ خیمپیشنڈ پور بیٹڈ 5% کو بل کبھنے کیا سنیدر اور اب اس کو بنے یہ کی چوے چلے چلے اکاونٹ سویبل کا انڈنگ پر اس جلدی سے آپ بتائیں اکنی دیر اکاونٹ سویبل کا انڈنگ پر اس کچھ رہاں کوئی بتانے کو تیاری نہیں سر محسن شاہب کا شکر بزارو سر آپ کا اگر آپ نا بتاؤ تو تمہیں خلاس ترجمہ کیا ہے بھائی اس کا محسن محسن بھائی اس کا ترجمہ کیا کسی کا جو میں نے کام کیا یہاں تک یہاں تک کا ترجمہ ہو جائے اتنے روپے سال کے آخر دن ہونے چائیے یعنی تو ہزار بائیس میں ہمیں لگتا ہے ہمیں کتنہ اور نکسان کو کا بیلنس کہاں آ رہا ہے بیلنس کہاں آ رہا ہے تو میں کہوں گا بیلنس کارا ہے بیلنس کارا ہے بیلنس کارا ہے بروڈ ٹاون بروڈ ٹاون بروڈ ٹاون میری بات سکتا ہے یہ پیسے کام ہے اپنے پاس سے لکھے کم پیسو جب اپنے پاس سے لکھتے ہوں سے کہتے ہیں کریڈ ڈاؤں اور آسان انگریزی میں سے کہتے ہیں اینڈنگ بیلنس اور یہ اینڈنگ بیلنس اینڈنگ بیلنس نیکس دیر کے پرس دے بنتا ہے اپنی بیگنگ بیلنس تو میرے بچوں چار منٹ رہ گئے ہیں دوبارہ اسی میٹنگ کو جائن کرنا ہے نا شرافت سے تاکہ میں یہ کمپلیٹ کروا دوں اب بات یہ ہے مازیب ہے ہمارے ساتھ کی راس میں چلے گی ہے مازیب ییس سر ییس سر ہوں میرا بچچا انٹرپریٹیشن تو سبھی نے سن لی کہ اتنے روپے لانسور بیٹرین سال کے آخر دن ہونے چاہیے اب آلانسور بیٹرین کا آکاؤنٹ بنایا اسی لیے تھا نا کہ ہمیں سال کے آخر دن کا بیلنس پتہ چل جائے تو اگر آپ لکھ کر نہیں نکالنا چاہتے اگر آپ اسے لکھ کر نکالنا نہیں چاہتے تو پھر آپ زبانی بیلنس نکالیں گے نایش شرافت سو سن لے میں زبانی بیلنس کیسے نکالیں گے یہ سن رہا ہم یہ کریڈٹ کا ٹوٹل میں کہوں گا بنے گا تیہیس اہ دار پانسو تو میں دیبٹ کا ٹوٹل بھی تیہیس پانسو بنانے کی لیے دیبٹ میں اپنے پاس سے لکھنے پڑیں گے تیرہ ہزار پانسو اس کا پہلا نام ہوگا کریڈ ڈاؤن اور ہم کریڈ ڈاؤن بیلنس کو نہیں دیکھتے کون سا دیکھتے ہیں کریڈ ڈاؤن جہاں جو کریڈ ڈاؤن وہ ایدھر آ کے بنے گا کریڈ ڈاؤن تو کریڈ ڈاؤن کونسی سائٹ پہ آیا بولو کریڈ کتنے روپے آیا تیرہ ہزار پانسو اس کا مطلب پہ آرہا ہوں سور بیٹریڈ کا بیلنس کریڈ ڈاؤن سائٹ پہ تیرہ ہزار پانسو تو میں یہاں دیکھوں گا کریڈ ڈاؤن کو کیا کرتے بیٹا تو میں یہاں سے تیرہ ہزار پانسو لے سکروں گا ریجا اور علیہ زندہ ہو یہ سر زندہ ہیں سمجھ آرہے تھا سب کچھ اللہ کرے کہ صحیح سے آرہا ہو چھٹکا کے آرہا ہو تو کہا اس کا مطلب ہے اللہ علیہ ویٹریڈ میں پہلے سے تیرہ ہزار پانسو موجود ہیں اور اگلے سال کے لئے نقصان سترہ ہزار پانسو ہونے کا امتان ہے تو اللہ علیہ ویٹریڈ میں اور اور رکھ دو کتنے چاہتا تو اب بتاؤ کیا انٹری بننی چاہیے کتنی دیر سر بیٹیپ ایکسپنس ڈیبیٹ بہری گو سنائس کسٹوڈنٹ بہلانس ور بیٹیپ کریٹ ہویا ہے بہت شکریہ سنائس کسٹوڈنٹ بتا رہا ہے اور گومنٹ سوالے چوٹ کا روزہ رکھ کے بیٹھے ہیں ابے جائلین ہم نے یہاں سب سے پہلے یہی تو پڑھا تھا ریکارڈ ایسٹی میٹی بہت دیٹ تو آپ بہت دیٹ ریکارڈ کرنے کے قابل ہو گئے ہم ماشاءاللہ تو میں ادھر آیا اور جنرل جنرل کے نیچے اسی لیے یہ کام نہیں کیا تھا آپ دیکھنے میں کمپوٹیشنز کو سارا الگ پیج پر رکھا ہے یہ تی اکاونٹ الگ پیج پر یہ تی اکاونٹ الگ پیج پر اور یہ کمپوٹیشن پیج پر کیونکہ مجھے ریجسٹر میں اس جنرل کے نیچے ایک اور انٹری بنانی تھی اور اب میں کو بنانے کے قابل ہو گیا بیٹرد ایکسپین ریبت اور چار ازار روپے ہم نے نائز بہین ارشاد سرمایا اور یہ انٹری بن گئی اور نائریشن آگے تو ایڈجیس بیٹرد ایکسپینس بتائیں یہاں تک کوئی تکلیف ایمانداری سے یہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا فرسٹ فرسٹ ایزمشن کی تہت ہم نے ایسٹی میٹیڈ بیٹرد کو ریکارڈ کر لیا لیکن اب کیا بنانی ہے بولو بیلنشیٹ بناوں گا یہ والی اپروچ پر باد میں کام کروں گا ابھی کروں گا انشاءاللہ اگلے اگلے یونٹ میں لیکن پہلے مجھے صرف اس سوال کا جواب دو کہ کیا یہ آراؤنس بیٹرد کا فائنل اینڈنگ بیلنس ہے کیا یہ آراؤنس بیٹرد کا فائنل اینڈنگ بیلنس ہے آواز ہی نو سر اس میں شاید ایجسٹن کا بیلنس بھی ایڈی آلیس کریں گے اگزیکٹلی ایڈرد پر ایڈی بناییے تو اس کا مطلب ہے جو میں نے پہلے بیلنس نکالا وہ میں نے صرف اس لیے نکالا تھا وہ بیلنس کمپیوٹیشن کے لیے بیلنس کو رکھ کر جواب معلوم کر سکھوں سمجھ آئی کبھی نہ کبھی آئی گی بڑے بڑے بڑا پیارا گیم کھیلے بڑا پیارا گیم کھیلے چلو بیرگوڑ اللہ گرے تمہیں گیم سمجھ آگیا بس گیم سمجھ آگیا تو یہ ہماری چیز بس کام کی بات میرے بچوں تیرہ دار پانسو نئے تیرہ دار پانسو بنا کے آپ کیون نکالنا تو بھائی ہم کیسے شو کریں پیپر میں کہ ہم نے تیرہ دار پانسو کیسے نکالا پیپر چیکر کو بتانا ہے کہ تیرہ دار پانسو آپ نے گھر سے نہیں لایا تھا یہ آگا بنایا تھا اور اس میں یہ تمام چیزیں لکھ کر آیا تو اب سر پھر اور کیا کرنا ہے اس میں اب میں اس میں یہ والی پہ پوشٹ کروں گا